اس کے باوجود آپ اجلاس نہیں بلا رہے ہیں اور شعبہ شریف کا میں سمجھتا ہوں واقع اوٹ کرنا بجا ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہے اپوزیشن جماعتیں تو وہاں بیٹھیں ہوئے آپ کے ساتھ ملاوال بھٹوں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس کے باوجود چند جملے وہ بول کے اور پھر تشیب لے جاتے ہیں تو جو سوالات وزیراعظم کے ساتھ منصہ لکھوں گے ان کا جواب کھون دے گا تو جناب امالا میں سمجھتا ہوں کہ دیر آیا درست آیا دیکھیں تمام تر کوتائی اور کمزورین کو باوجود ہم نے تیع کیا کل بھی جو ہماری کام فرنس تھی اس میں بھی تیع کیا کہ بھائی اب تنقید کا وقت نہیں ہے اب سیاست کا وقت نہیں ہے اب قومی سلامتی کی بات ہے اب یکجہتی کی بات ہے اب ملک کی بات ہے اب اس پر ہم سب نے مل کر یکجہتی کا اظہار بھی کرنا ہے اور اس موزی مرض کے خلاف ہم نے مل کر اس سے نجات حاصل کرنا ہے لڑنے کی بات میں نہیں کرتا آپ شاید کر سکتے ہیں لیکن میں نجات کی بات کرتا ہوں کیونکہ یہ وبا ہے بیماری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر اللہ کے اذن کے کوئی بیماری کوئی تکلیف کوئی نقصہ نہیں پہنچ سکتا آج میں ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کا اذن ہوگا تو ہم میں سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتا تو اس لیے ہمیں جنگ کے بجائے اس مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل جو ہے بروئی کار لانی چاہیے میں اس موقع پر حکومت سندھ کو بھی خراج تحسین پش کرتا ہوں دیکھئے وہ آپ کا ایک صوبہ ہے بڑی بدقسمتی ہے ابھی وہ خارجہ سامنے میں فرمایا آکی جی اٹھارہویں ترمیم کے ہمارے سے ہم نے تمام صوبوں کو اخترارہ دیئے بجا ہے لیکن وفاق کس بیباری کا علاج ہے ایسے بیباریوں کا علاج ہے کہ ایسے مشکلات جب ملک میں پیدا ہوں تو وفاق وہ مداخلت کرے وہ ان کو وسائل فراہم کرے وہ باہر دنیا سے چیزیں منگوائیں ان کو دے دے اس وقت وزیراعالہ پنجاب